بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پیراغراف کریں گے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یا سلوک یہ پانچ پوائنٹ ہیں اور انی پوائنٹ کے مطابق یہور بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہوتا ہے پانچ ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں تو انی پوائنٹ کے مطابق یا جو بھی آپ کو اچھی بات لگ رہی ہو وہ آپ نے پیراغراف میں لکھ سکتے ہیں نمبر وانے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم نمبر دو ہے ماں کے قدموں تلے جنت نمبر تین والدین کی آتات و فرما برداری کرنا نمبر چار والدین سے نیک سلوک کرنا اور نمبر پانچ والدین کے آرام کا خیار رکھنا ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنا اور پالا اور ہماری تربیت کی یعنی ماں باپ جنہوں نے ہمیں پیدا کی اصل پیدا کرنے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن ذریعہ کیا ہیں والدین ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں پڑھایا انسانیت سکھائی اور دنیا میں رہنے کے عداب سکھائے اور دنیا میں یہ جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے اتار چڑاؤ بھی بتائی یا سکھا دیئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا حضرت نبی اکرم خاتم النبی ہند صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے پوچھا کہ کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے یا اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائیں انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپی تمہاری جنتیں اور ماں باپی دوزق ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو یعنی لمبی ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بلہائی کرے ایک دفعہ ایک آدمی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ماں باپ کی شکایت کی کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا جو کہ ایک بڑا شخص ایک لاتھی ٹیکتا ہوا حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا اللہ کے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے منع نہیں کیا تھا آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و توانہ ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اور اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے بوڑے کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو ظاہر ہے کہ اولاد پر ماں باپ کی افوک ایسے ہیں کہ ان کا ادا کرنا ہی اولاد کے لیے مناسب ہے تاکہ جہاں وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور خدمت گزاری میں منفرد اور مسالی بیٹا ہے اس کی اولاد بھی اسے ویسا ہی نیک سلوک کرے اور اس کا بڑھاپا بھی اپنے ماں باپ کی طرح اچھا ہی گزرے یعنی جیسا کروگے ویسا ہی بھروگے یعنی آپ اچھے رہوگے تو آنے والا وقت آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا تو یہ تھا چھوٹا سا پیراگراف ہے اور اس میں ساری حدیثیں اور قرآن کا حوالہ ہے تو یہ بڑا خوبصورت قسم کا آپ کا ایک مضمون بن سکتا ہے چھوٹا سا ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ